ہیلو گائز تو جی جناب کیا حال ہے آپ سب لوگوں کی امید کرتا ہوں کہ سب لوگ کینٹاک اپنے گھروں میں بہت اچھے اور خیر خیریت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے اپنی تو آج جو ہمارا جو کام ہے آج ویب بیزائنگ کا لیکچر نمبر ہمارے پاس 6 تو آج جو میں بات کروں گا وہ بات کروں گا لنک ٹیکس کے حوالے سے کہ آخر جو ہمارے پاس ویب سائٹ کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ پیجز کے جو لنک بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آج ہم اس کی بات کریں گے آپ کے ساتھ تو زیادہ وقت اپنا زائر نہیں کریں گے چلتے ہیں لیکچر کی طرف اور جانتے ہیں کہ آخر جو پیجز کے اندر جو لنک کریٹ ہوتے ہیں آخر وہ کس طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کا جو ٹیگ ہے ہمارے پاس وہ کون سا ہے تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی دیٹیل کی طرف سب سے پہر تو میں اپنا زائر سے پاتھ لیکن کوئی کام کرنا ہوگا تو میں اپنا ایڈیٹر اوپن کرنا ہوگا تو سمپل ایڈیٹر تو سب سے پیارا ایڈیٹر ہے ہمارا ہم اس کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہمارا نوٹ پیڈ تو آئیے اور نوٹ پیڈ کو ہم لوگ اپنے پاس اوپنے کر دیتے ہیں یہ نوٹ پیڈ میں ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے اچھا یہ تو ہمارے پاس اوپن ہو گیا آج ہمارے پاس کام ہوگا لنکس کریٹ کرنا کہ یہ بتانا کہ آخر جو ویب پیچس کے لئے جو لنکس بنے ہوئے ہوتے ہیں آخر وہ کس طریقے سے کریٹ ہوتے ہیں تو بیسکر ہی اگر میں اس کے ایک زیمپل دوں آپ لوگوں کو تو کوئی میں ایک یہاں پر ویب سیٹ اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر میں سپوس کر لیتا ہوں جو ویب سیٹ ہے وہ میں دیکھتا ہوں سرچ کرتا ہوں چلیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو بہت ٹھیک لگ رہا ہے اچھا جی تو یہاں پاس ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے یہ ہے جو ایک سیٹ اوپن ہو گئی ہے ہمارے پاس اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں پاس اوپر کچھ اوپشن آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس فوم کا لائف این ٹائمز کوٹس میسیجز گیلری بوکس اینڈ آرٹیکل اور کونٹیکٹ کا اب بیسکلی یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارا پیج آ رہا ہے ہمارے پاس لائف این ٹائمز کا آ رہا ہے اگر ہم کوٹس کے اوپر یہاں جو کلک کریں گے کوٹس کے اوپر تو اب ہمیں یہ کہاں لے کے جائے گا کوٹس کے اوپر ہمیں کلک کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس کوٹس کے جو پیج ہے ہمارے پاس اس کے اوپر ہمیں ریکھے آ جاتا ہے اور بیسکلی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں کاری آدم کے اوپر اچھا ہمارے پاس گیلری پر کلک کرتے ہیں تو میں پاس ایک پیج ہو اوپن ہوتا ہے جو کہ میں پاس گیلری کے نام سے اس کے اندر بھی میں پاس یہ پوری گیلری آ جاتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کچھ تسویریں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں یہ تھوڑا سٹو ایشو کرنا ہے تھوڑا سٹو چل رہا ہے ابھی تسویروں کو سامنے آ رہے میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے اچھا یہ تو بات ہو گئی ہمارے پاس گیلری کے اوپر میسیج کے اوپر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس میسیج کے پیج کے اوپر ہمارے پاس ہی ہمیں لیکی آ جاتے ہیں تو یہ بسیکلی لنک کریٹ ہوئے ہیں سپوز الگلے لوگوں نے اپنا پیجز بنایا ہوئے ہیں اور اس کے لنک یہاں پر کریٹ کیے گئے ہیں تاکہ جس کے اوپر ہم آ کے کلک کریں ہم اس پیج کے اوپر جا کے ہم لوگ پہنچ جائیں اس پیج کے اوپر ہمارے پاس جو یہ سائٹ ہے ہماری اس کے پیج کے اوپر ہمارے پاس سامنے لے آئے اور اس پیج کو میں سامنے اوپن کر دیں اچھا اب یہ کام ہوتا کس طریقے سے اب ہمیں بہت جاننا ہے تو چلتے ہیں اپنے نوٹ پیٹ کے اوپر ہمارا جو نوٹ پیٹ ایڈیٹر ہے سب سے پہلے ہم اپنی یہاں پہ ایک ہٹی ایمل کا جو بیسیک اسٹرکچر میں پہلے وہ کریٹ کرنا ہوگا ہٹی ایمل ٹائگ اسٹار ہٹی ایمل ٹائگ پلوز اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا اس کے اندر ہیڈ ٹائگ اسٹار آئے گا اور آ جائے گا ہیڈ ٹائگ جو ہی ہمارے پاس ہیڈ ٹائگ پاس کلوز اور ہی ہمارے پاس ہی ہوں اور ہیڈ ہمارے پاس ہو چکا ہے ہمارے پاس آئے گا اور ساتھ ہی کریں گے ہمارے پاس کلوز ہمارے پاس ہیڈ کے اندر ٹائٹل ٹائگ اسٹار ہمیں دیکھنا پڑے گا تو ٹائٹل ٹائگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پاس جو آج کا کام ہے وہ ہے لنکس کریشن کے آخر لنکس کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں اور یہاں آپ کرتے ہیں ٹائٹل ٹائگ ہمارا کلوز کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائٹل ٹائگ ہمارا کلوز کرتے ہیں لنکس دیوا ٹائٹل ٹائگ چھہے کہاں ہی یہ ہمارے پاس سوائل آ چکی ہے اس سے براؤزر کے اوپر جا کے اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائٹل لکھا آ چکا ہے لنک کریشن کا جو کہ ہم نے دیا تھا وہاں پر اچھا اب جا کے دوبارہ اس کو اوپن کریں گے ایڈٹ کرنے کے لیے اوپن ویڈ اب اوپن کریں گے ہم لوگ اس کو نوٹ پیٹ سے اس کو اوپن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اپنا یہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں لنک کریشن کا کام میں ہم پوڑی کے اوپر ٹیکس دیکھ رہا ہوں لنک کریشن کے لیے کنٹرول اس کرتے کیا سیپ اور فریش ریفرش کرتا ہوں جا کے اس کو تو دیکھ سکتے ہیں ہم اپس لنک کریشن کا ٹیکس میں واپس لکھا چکا ہے اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو نہ رہے اتنا ٹھیک رہے گا تو اب بات کرتے ہیں ہمارے پاس آکے کہ آخر لنک اس طریقے سے محبت بنتے ہیں اگر ہمیں لنک بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیک ہوتا ہے انکر ٹیک انکر ٹیک سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اے کے ساتھ اس کے اندر آتا ہے ہمارے پاس اچھا انکر ٹیک تو ہمارے پاس آ گیا اب جائے سے بات ہے ہمیں کوئی لنک کسی چیز سپوز میں انکر ٹیک یہاں سٹارٹ کرتا ہوں ساتھ ہی انکر ٹیک کرتا ہوں میں یہاں پہ کلوز جو کہ کہا رہا ہوں اس کے اندر ہمیں لنک کس کے اندر دے رہا ہے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں لکھ دیتا ہوں میں آکے کہ ہمیں جانا ہے جیسے وہاں میں نے ویب سیٹ کے اوپر آپ کو دکھائیتا ہے کہ ایک ہوم کا تھا اور ایک گیلری کا اوپر آپشن آیا تھا ایک میسیجس کا تھا تو ایسی یہاں پہ میں ہوم لکھتا ہوں اور اسی کو نیچے جا کے کر لیتا ہوں پیسٹ اب ہوم کی جگہ ایک یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں گیلری اور ساتھ نیچے لکھ دیتا ہوں میں یہاں میسیج میسیج لگ دیا ہوم لگ دیا گیلری لگ دیا تو اب میں اس کرتا ہوں فائل کو سیف اب جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں اپنے براسر کے اوپر ریفرش کر دے کہ کچھ کام ہم اپس ہوا ہے ملا ہے ہمیں کہ نہیں تو بیسکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اپس ہم کام ہوا ہمیں ملا ہے اب یہاں کام ہوا ہمیں کیا ملا ہے کہ یہاں پہ ملا ہے ہمیں ہوم گیلری اور میسیج ہمیں ملے ہیں اچھا اگر میں اس کی بات کروں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں آنکھیں ہمیں ہوم گیلری اور میسیج ملے ہیں یہ ایک ہی لائن پہ آ رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو ہم تھوڑا بریک کریں گے لائن کو جو میں نے آپ کو بتا تھا بی آر ٹیک کا تاکہ ہمارے پاس ہمارے ہوم گیلری بغیر نیکسٹ لائن سے شروع ہوں آنکھیں تو یہاں پہ بی آر کا ٹیک لگا کے میں نے اس کو بریک ہمارے پاس نیچے آ چکا ہے تھوڑا بریک دیتے ہیں ہمارے پاس لیکن اب ہی ہمیں اس کو لنک دینا باقی ہے لنک دینا اس کو باقی ہے تو لنک جب ہم دینے لگیں گے ہمارے پاس ایک تو ہوتا ہے اس کا ایٹری بیوٹ جو کہہ ہمارے پاس ہر ایٹری بیوٹ اور ساتھ ہی اسی کر لگا کے دو ہمارے پاس سامنے آنے پہ ہوتے ہیں تو بیسیکری ہی ہمارے پاس مدد کرتا ہے ہمیں اس لنک یعنی اس پیش کی طرف لے کے جانے کے لیے ہمارے پاس ایک بریج کرواتے ہیں تو لنک بنا دے گا ہمیں جانا ہے اس ہوم پیج کے اوپر جہاں ہمیں جانا ہے جہاں ہمارے پاس ہی ہوم پیج جو ہم نے create کیا ہوگا اس کے اوپر لے کر جانا ہے ہمارے پاس ایک بریج کرواتے ہیں ہمارے پاس لے کر جائے گا اب تو یہ بات ہوگی ہے کہ یہ بریج کرواتے ہیں لیکن جہاں وہ ہوم کا پیج ہے اس لکیشن کو بھی ہمیں دینا یہاں ضروری ہے تو وہ لکیشن جو ہمارے پاس آئے گی کہ وہ آئے گی ہمارے ان inverted commas کے اندر یہاں آئے گی وہ location تو اب میں یہاں دکھلتا ہوں ہے چلالی f is equals to یہاں ہم نے بتانی ہے اس کی location جو کہ ہم نے ابھی بتائیں گے ابھی ہمیں بتائی نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ ابھی دکھلتا ہوں ہے اس کی location یہاں آئے گی اچھا اب تو یہاں میں نے بولا کہ یہاں آئے گی اس کی locations تو ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے دیکھتے ہیں اس کے control eyes کر کے کہ یہاں نے صرف دیکھتے ہیں browser refresh کر کے کہ یہاں پاس کیا changes آئے گی تو basically دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارے پاس یہاں کچھ change ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس جو home gallery message کا جو text ہمیں رکھا تھا وہ وہاں پاس change ہو گیا ہے وہاں پاس آگیا ہے ایک link کی صورت میں اب جب بھی ہم اس کے اوپر اپنا arrow لیکے جائیں گے باؤس دیکھے آئیں گے تو ہم ہینڈ کی شکل اختیار کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی ہم اس پر click کریں گے تو ابھی یہاں کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے ابھی browser کے اندر یعنی جو note pad ہے ہمارا اس کے اندر کوئی location نہیں دی سپوز ہمیں صرف text دیکھا تھا کوئی location نہیں دی تھی ہم نے اب میں اس location کے جگہ ایک hashtag hash کا sign لگاتا ہوں تو یہ جگہ ہم نے خالی چھوڑی ہے نا اب control s کر کے کرتا ہوں save اور اب اس file کو گھتے ہیں جا کے refresh refresh کرنا ہے تو back کرتے ہیں اب کرتا ہوں اس کو refresh تو اب دیکھتے ہیں home ہمارا پاس کیا کام کرتا ہے جب ہم اس پر click کریں گے ابھی اس نے کچھ کام نہیں کیا دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے کہ میں اس پر کوئی کام نہیں کیا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں کوئی کام نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی ہم نے جو یہاں link جو ہے وہ صرف ہمیں ابھی location کے اوپر جنی ابھی ہم نے نہ home کا page create کیا ہے نہ gallery کا page create کیا ہے اور نہ ہی ہم نے message کا page کیا ہے ابھی ہم نے صرف سیکھا ہے کہ آخر ایک link کس طریقے سے create ہو پاتا ہے اب suppose ہمیں create کرنا ہوگا ایک home کا page gallery کا page اور message کا page تو میرے خاص سے اب بات کر لیتے ہیں home message اور gallery کی اچھا simple میں کیا کروں گا کہ میں spiral کر رہا ہوں save اور ایک home کا page create کریں گے ایک gallery کا page create کریں گے اور ایک message کا page create کریں گے اچھا تو اب میں کرنا ہوں اس file کو close اب جو link والے file میں نے بنائی تھی اب میں اس کو کروں گا copy اور کر دوں گا میں یہیں paste کرنا ہوں تو یہ ہمیں پاس آگئے ہے ایک link کی copy ایک دوبارہ میں paste کرنا ہوں ایک اور file آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس copy to آ چکے اور میں دوبارہ paste کر دیتا ہوں تو یہاں پس تین ہمارے پاس files آ چکی ہیں ابھی تم اب میں جا کے اس کو rename کروں گا اور اس کو نام دوں گا میں اس کو میں دوں گا homepage کیونکہ ہم نے وہاں پہ home لکھا تھا وہاں پہ جا کے اس نے ہمیں رینا کو کا نام اس کو homepage اس کو نام دیا میں نے gallery کا اور اس file کو نام دے لیں گے ہم لوگ اپنی message کا جو ہاں پہ ہم نے message لکھا تھا یہ تھی ہماری original links والے file اب یہ ہمیں پاس تین file آ چکی ہیں پہلی آ چکی ہے sorry یہاں پہ ہمیں گیلری میں دو دفعہ لکھتے ہیں مجھے home لکھنا ہے ہاں پہ ہمیں اچھا تو یہ ہو گیا home یہ gallery کو میں دوبار ٹھیک کروں یہاں پہ کیا اب ٹھیک ہے home کی file کو open کریں گے notepad کے اوپر تو اب میں اس میں کیا کرنے جا رہا ہوں میں یہاں پہ اب لکھتوں گا اور اپنی body tag کے اندر یہ یہاں سے میں لکھ ہٹا رہا ہوں اور یہاں میں لکھ رہا ہوں ابھی صرف صرف link creation اور ساتھی میں پاس home تاکہ ہمیں پڑا چلیں ہمیں پیج کے اوپر ہوں ہے اور یہاں دے رہا ہوں میں ب کا ٹیگ تھوڑا بڑک کر کے تاکہ home مجھے الہر اندر ہے اسی طریقے سے gallery کے اندر جا کے جو میں کام کر رہا ہوں آپ کو بھی وہی کرنا ہوگا زیادہ کچھ نہیں کروں گا ساری اس کو مجھے اوپن کرنا تھا نوٹ پیٹ کے اندر میں بڑا سر پہ اس کو اوپن کر لیا تھا یہاں بھی میں یہی کرنے والا ہوں یہاں اس کو delete کیا یہاں لکھتے ہیں gallery کیونکہ gallery کے روانا چاہیئے ہمارے پاس controlize کر کے کیا save close کر رہا ہوں اس کو اور ساتھ ہی message کے اندر ہی میں یہاں edit کروں گا اس کے اندر میں لکھتے ہیں اب ہمارے پاس message controlize کر کے کیا save اب آتے ہیں اپنے links کے اوپر اور اس طریقے فائل کو کرتے ہیں جا کے open location اچھا اب یہاں دینی ہے ہمیں location اب ہم create کر چکے ہیں اپنے home کی file gallery کی file اور message کی file بھی location دینے کیلئے ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے ہمارے پاس کس نام کے ساتھ یہاں پہ file آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس file کے ساتھ ہمارے پاس یہ file رکھی ہوئی ہے تو یہاں آ جائیں گے ہمارے پاس home home کی file ہے ہمارے پاس جو کہ ہے home.html کے نام سے تو آپ وہ file یہاں پہ location میں pick کرو وہ ہمیں home پیج کے اوپر جب ہم کلک کریں تو ہمارے پاس کہاں رہی جو ہمیں home.html کی file کے اوپر جب gallery پہ کلک ہو تو ہمارے پاس ہمیں کہاں لے جاؤ gallery.html کی file کے اوپر اچھا جی message پہ کلک ہو کو تو کہاں لے جاؤ message.html کی file کے اوپر control کلک کر کے کیا ہمیں save اب میں اس لنک والے file کو browser میں واپس open کروں گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے سامنے کہ آپ پاس آ چکا ہے home gallery ہمارے پاس home پہ کلک کرنے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے home پہ کلک کیا ہم نے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس نے ہمیں میں zoom کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ ہمیں link creation جہاں پہ ہم نے home دکھا تھا ہمیں یہ وہاں لے کے آ چکا ہے مطلب ہمارا home create page link جو ہم نے بنایا تھا وہ بلکل پریکل سے صحیح بنا ہے وہ کام کرتا ہے اب وہی بات دیکھتے ہیں gallery کے اوپر جا کے تو gallery پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں gallery پہ جو successful ہمارے پاس gallery کا پہ جا چکا ہے جو ہم نے create کیا تھا اچھا اب بات کریں گے جاتے message کے اوپر تو message کا اوپر جب ہم لوگ click کیا ہم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ link creation message اور ابھی ہمارے پاس کام ہو چکا ہے تو یہ تو بات ہو گئی آج ہمارے پاس link creation کی کہ اگر ہمیں page کا link دینا ہو کسی text کے اوپر کہ ہمیں اس فائل کے اوپر لے جائے ہمیں یہ فائل چیک کرنے جا کے تو ہمیں اس فائل کے اوپر لے جائے جیسے website کے اوپر ہوا تھا تو وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں link کس طریقے سے بنتے ہیں اب اگلی lecture کے اوپر میں بتاؤں گا links کے اوپر ہی تھوڑا سا کام اور مجھے کروانا ہے تھوڑی confusion تھوڑی اور دور کرواناں گا ابھی جو ہم نے کیا ہے link creation کی ہے کہ ایک link سے کس طرح ہم دوسرے link بن رہے ہیں اب اگلی lecture میں بتاؤں گا list کے ذریعے اگر ہمیں link بنانے ہیں تو وہ کس طریقے سے بڑیں گے اور folder کے اندر ہمیں folder کے اندر ایک اور folder بنا کے اگر ہمیں file call کروانی ہے یہ link create کروانی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگی تو آج کے لیکچر لگتے ہیں یہی تک تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا link creation کس طریقے سے ہوتی ہے کہ آخر link بنتے کس طریقے سے ہیں ایک page سے دوسرے page تک ہمیں jump کرنی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگی i hope کہ آج کے لیکچر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو please مجھے comment میں بتائیں کہ آپ کو آج کے لیکچر ہوں کیسا لگا کوئی problem ہے تو وہ بھی discuss کیجئے کوئی question answer ہے تو وہ بھی کیجئے comment کے through میں reply کروں گا آپ کو اور زیادہ سے زیادہ please اس ویڈیو کو شیئر کیجئے like کیجئے اور please میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اپنا آپ سے ملیں گے اگلے لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور بہت بہت اپنے خلواروں کا بھی خاص طور پر آپ کو خیال رکھے گا اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ